جنگیر سنگھ ہندی لیکٹرار کے چینل میں ہندی سہت ساگر میں آپ سبی کا سواگت ہے میں آپ کو کرانے والا ہوں آج فراچین کا بے کے بارے میں بہت سے بدیارتھیوں کے یہ پرشن تھے کہ سارے قویتاؤں میں سے کس پرکار کے پرشن آتے ہیں جو پلسٹو کی ہماری ہندی کی کتاب ہے پی ایسی بوڑ کی اس میں پرشن کیسی آئیں گے سار آئے گا جہاں ویاکھیا آئے گی تو اسی کے بارے میں میں کچھ بتاؤں گا اور میں آپ کے لئے پرشن بھی لے کے آیا ہوں سبتاؤں میں سے جیسے کہ ہمارے سلیوز میں ہے فراچین کعبے فراچین کعبے میں سوردہ جی ہیں اور ایک ہمارے سلیوز میں ہے آدھنک کعبے دونوں کعبے میں سے پرشن آئیں گے ویاکھیا میں سے مطلب آپ کو پت دیے جائیں گے جیسے کہ یہ دیے گئے ہیں پات دیے جائیں گے اس کے نیچے تین پرشن دیے جائیں گے دو پرشن آپ نے اس میں سے ڈونڈ کر لکھنے ہیں اور ایک پرشن کا آپ نے ارث لکھنا ہے مطلب اٹھن شفدوں کے ارث لکھنے ہے تو تین پرکار کے آپ کو پرشن آئیں گے تین ہی پرشن ہوں گے اور تین نمبر کے ہوں گے اسی پرکار آدھنک کعبے میں تین پرشن آئیں گے آپ کو پنگتیاں دی گئی ہوں گے نیچے پرشن دی جائیں گے اور آپ نے ان کے اتھر لکھنے ہوں گے جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں کہ پرشن کیسے آئیں گے اور آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے پرشنوں کو یاد کیسے کرنا ہے جیسے کہ پراشن کعبے میں ہے سورداز سورداز جی کہیں فاد بینے کے بینے کا عرد ہوتا ہے بینتی کرنا سرداز کرنا نمبرتہ سایت اپنی بات کو کہنا تو سورداز جی کہتے ہیں چرن کمل بندو ہر رائی سورداز جی شریف کرشن کے بغت ہے میں کہتے ہیں کہ میں آپ کے چرن کملوں کی بندنا کرتا ہوں آپ کے چرن کملوں میں بینتی کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں آگے ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ پرماتمہ کا روپ کیسا ہے اس کی طاقت کیسی ہے سوردہ کہتے ہیں جاکی کرپا پنگو پنگو ہوتا ہے پنگلا جاکی کرپا پنگو گیر لنگ گیر ہوتا ہے پربت سوردہ کہتے ہیں کہ شریف کرشن جی آپ کی کرپا سے تو جو پنگو ہے پنگلا ہے کمجور ہے بے پربت کو پار کر سکتا ہے لنگ ہے لنگ سکتا ہے پار کر سکتا ہے اندے کو سب کچھ درس آئی ارثات اندہ ویقتی جسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اسے سب کچھ دکھنے لگ جاتا ہے بہرو سنائے جو بہرا ہوتا ہے جسے سنائی نہیں دیتا آپ کی کرپا سے ہے شریف کرشن جی آپ کی کرپا سے بہرے کو بھی سننے لگ جاتا ہے موک پن بولا ہے جو گونگا ہے جو بول نہیں سکتا موک آرت ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا اسے بھی آپ بلوا سکتی ہیں بہر بھی آپ کی کرپا سے بولنے لگ جاتا ہے رنگ چلائے سر چھتر درائی رنگ ہوتا ہے گریب نیردن فقیر تو آپ کی کرپا سے ہے پربو رنگ کے سر پر بھی چھتر درائی جاتا ہے ارثات وہ بھی آپ کی کرپا کے دوارہ مہاراجہ بن سکتا ہے سوردہ سوامی کرونا میں بار بار بندوں تہ پائی ہے پربو سوردہ جی کہتی ہیں کہ میرے سوامی میرے دیالو کرونا میں ہوتا ہے کرونا کرنے والے کرپا کرنے والے دیالو ہے پربو میرے کرپا کرو کہ میں آپ کے چرنوں کو بار بار یاد کرتا ہوں بار بار بندوں تہہ پائی تہہ پائی کا عارت ہوتا ہے چرن آپ کے چرنوں کی آپ کے چرنوں کا دیان رہ کر آپ کو یاد کرتا رہو تو بیٹا یہ تھی یہ تو تھی بیاکیا اور آپ کو پرشن کیسے آئیں گے بلکل آسان پرشن ہوں گے جیسے کہ یہ لکھا گیا ہے پاندہ آنش پارہ دارت بہت بکلپی ہے پرشن اتر پرشن پوچھی جائیں گے جیسے کہ آپ کو صرف جو پنگتیاں ہیں تبیتاؤں کی پنگتیاں ہیں اس کے صدارن سے یا سمپل سے یا تھوڑے بہت عرث آنے جروری ہیں کیونکہ جیدی آپ کو وہ عرث نہیں آتے تو پھر آپ پرشنوں کے اتر نہیں دے پاؤ گے تو یہ پرشن ہے تبی کس کی چرنوں کو پوجھنے کی بات کر رہا ہے گروہ کو بھگوان کرشن کو سوامی کو لکشمی کملا کو تو آپ کو جہر سہی ہے کہ بیاکیا آتی ہے تو اس کا اتر ہے بھگوان کرشن جی کو کسی پرکار دوسرا بھگوان ہے کہ کبھی کی انسار رنگ کا چلے سیر شتر درائی کا کیا عرث ہے رنگ کا عرث ہوتا ہے گریب میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں رنگ کا عرث ہوتا ہے گریب یا فقیر یا کمزور نردن تو یہ کہتا ہے کہ کبھی کی انسار رنگ کا چلے سیر شتر درائی کا کیا عرث ہے تو گریب کے سیر پر شتری اتر لکھے گئے ہیں نیچے اوپشن دی جائے گے آپ کو نردن کے سیر پر توکری رکھی جا سکتی ہے جہاں رنگ راجہ بن سکتا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اتر ہے رنگ راجہ بن سکتا ہے اسی پرکار یہ تو دو پریشن تھے بلکل آسان ابھی اکھے میں سے یہ ہے کہ آپ کو ارث اٹھن شفدوں کے ارث بہر و موک کا گیا رکھا ہے جو بول نہیں سکتا موک ہے بہر و جو سن نہیں سکتا اس کا ارث کیا آئے گا اس کا پرشن کا اکتر کیا آئے گا بہری اعوری مریت آئے گا جہاں گھوم گا بہر آئے گا گھوم کر چپ ہوا آئے گا بہر و جو سن نہیں سکتا موک جو بول نہیں سکتا ارثات گھوم گا بہرہ یہاں پر بڑی آکے ماترہ رہ گی گھوم گا بہرہ تو اس کا اتر ہو جائے گا گونگا بہرہ سوردہ جی دوسری پدے میں کہہ رہے ہیں کہ پربو موری اگگن چتنا درو ہے پربو میرے اگگنوں کو چت میں نہ رکھو ارثات میں اگگن یا رکھوں سمدرشی سمدرشی ہوتا ہے ایک جیسی درشتی رکھنے والا برے پر بھی اور اچھی وقتی پر بھی سمدرشی ہے نام تہارو چاہو تو پار کرو ہے پربو آپ کا نام تو سمدرشی ہے سمدرشی رکھنے والا ہے پربو کرو آپ مجھے اس بہو ساگر سنسار سے پار کر دو ایک ندیہ ایک ندیہ ایک نار کہاوت میل ہو نیر بری سوردہ جی کہتے ہیں کہ ایک تو ندیہ ہے ارثات گنگا ہے ایک نار ارثات ایک نالہ ہے ایک ندیہ ہے ایک نالہ ہے جو نالہ ہے وہ گندہ ہے نار کا ارثات ہوگا ہے نالہ نالہ ارثات گنگا ہے ندیہ ارثات اس کا پانی سوچ ہوتا ہے نار کہاوت میل ہو نیر بری جو نالہ ہے وہ گندہ ہے ارثات ہے پربو مجھ میں اتنی افغن ہیں کہ میں گندہ ہو چکا ہوں ایک نالے کی طرح ہے ہاں پار جو ایک ندی ہے وہ سوچ ہے جب دونوں مل ایک بارن بھئے سورسری نام پر ہو سورسری کا ارث ہے گنگا 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 سورسری کا ارث ہے جی گنگا ندیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نالہ اور ایک ندیہ جب دونوں ایک اٹھی ہو کر سورسری ارثات گنگا میں مل جاتے ہیں تو ان کا نام گنگا پڑ جاتا ہے ایک گندہ نالہ ایک ندی میں جب ملتا ہے تو سورسری نام ان کا پڑ جاتا ہے ارثات سوچ پانی کی ندی بن جاتا ہے ایک لوہا پوجا میرا کتم ایک تو بہل لوہا ہے جس میں پوجا کی جاتی ہے پوجا کا سمان رکھا جاتا ہے ایک گھر بدگ پرو اور ایک گھر میں بیسے ہی پڑا ہوا ہے پارس گونا ناو گونا نہ چتوت پنچن کرت کرو پنچن ہوتا ہے سونا سوداج کہتے ہیں کہ جو پارس ہے بھے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ لوہا پوجا والا سمان والا ہے جہاں لوہا بیسے ہی گھر میں پڑا ہوا ہے تو دونوں لوہوں میں بھے سمان درشتی رکھتا ہے ارثات پارس جب کسی بھی لوہے کو لگتا ہے سپرش کرتا ہے تو کہہ اسے کنچن بنا دیتا ہے کنچن کرتا ہے سونا بنا دیتا ہے یہ مایا برحم جالک حابت سوردہ سبرو شے پربو یہ مایا کیا ہے کہ برحم جال میں اس سر ساگر میں ہمیں سسار رکھا ہے کرپا کرو آپ کے بیر موہیں شے پربو اس کی بار مجھے پار اتارو نہ پرن جات کرو شے پربو اس بار آپ مجھے پار کر دو اس باور ساگر سے مجھے پار لنگا دو کیونکہ اس بار تعلان جا سکتا اس بار 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 اس سنسار ساگر میں جانب نہیں لیا جا سکتا تو اسے سے سبندت آپ کو پرشن آئیں گے جیسے کہ پہلا پرشن ہے پانداش پارادارت کبھی کس ادار پر پربو سے پراکھنا کرتا ہے کہ اس کی افغن پر دیان نہ دے کیونکہ وہ اداروں دے رہے اس کی دے رہے افغن جہاں نگنے جہاں پربو سمدرشی ہے پانی اور پونی آتما سمان مانتے ہیں پربو گن افغن سے اوپر ہے پربو کے سب جیو ہیں تو اس کا اتر ہے پربو سمدرشی ہے کیونکہ سوردہ جنہیں بقیدہ اتار دی ہے کہ پربو آپ سمدرشی ہو گون نہیں جانتے جیسے کہ پارس ہے وہ کسی بھی لوحے کا پوجہ پوجہ جو کرتے ہیں اس کا سمان لوحے میں پڑا ہوا ہے جب ایسے دوسرا لوحہ پڑا ہوا ہے تو اس میں کوئی بھی وہ ڈیفرینس نہیں مانتا جس پرکار پارس نہیں مانتا اسے پرکار ہے پربو آپ بھی سمدرشی ہو آپ بھی مجھے پار کرو دوسرا پرشن ہے قربی نے کسے پارس پتھر کہا ہے چمبک کو کہا ہے پربو سمپرش سے بنا پتھر کہا ہے جہاں کالپنک پارس پتھر جیسے چھوکر لوحہ بھی سونا بنتا ہے جیسے پرش رام کا پتھر ہے تو اس کا اتر ہے کالپنک پارس پتھر جیسے چھوکر لوحہ بھی سونا بنتا ہے لاسٹ پرشن جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے عرثوں میں آئے گا شبزوں کے عرثوں کے اس میں آئے گا میلوہیں نیر کا کیا عرث ہو میلوہیں نیر میلہ پانی جنگندہ پانی میل ملاپ جل کی طرح ہے نیر مل کر جہاں نیر ملا کر تو اس کا عرث ہے میلو میلو کا عرث ہوتا ہے میلہ عرثہ تو یہ والا نیر کا عرث ہوتا ہے پانی پرائیو اچھی شبد ہے اور میلے کا عرث ہوگا ہے دوسرا گندہ پانی تو اس کا اتر آئے گا ہے میلہ پانی جہاں گندہ پانی تو یہ تھی آپ کے پلسٹو ککشا کے سورد آس کے جو پاد تھے وینے کے پاد اس میں سے کچھ اپریشن میں نے نکالے تھے یہی پریشن آپ کو کے پیپروں میں یا ستمبر ٹیسٹ میں یا دسمبر ٹیسٹ میں بھی آ سکتے ہیں تو گھٹا اسے آپ نے یاد کرنا ہے یاد کرتے اس کی جیسے دورائی کرتے ہیں بار بار دورائی کرنی ہے ہاں اس دورائی کے لیے آپ کو پرسنگوں کی جیسے کے جو پنگتیاں دی گئی ہیں ان کی ویاکھیا کے عرث آنے چاہیے جو بلکل آپ کو آسان لگتے ہیں وہ کرو چاہیے جو آپ کو کٹھن لگتے ہیں وہ کرو لیکن نورمل آپ کو آرثانے چاہیے جیسے کہ کبتہ کا ہم سار کرتے ہیں اسی پرکار آپ کو آرثانے چاہیے پھر ہی آپ جو پریشنوں کے اتر دے پاؤ گے تو آپ کا بہت بہت ہاردیک دنباد تینکیو جائے ہیں جائے بارت مجھے اپنید موسیقی